جل ہی جیون ہے آپ لمبے سمیں تک بوتل بند پانی پییں گے تو آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو ڈرہا نہیں رہے صرف سچ بتا رہے ہیں اور وہ سچ جو ایک ریسرچ میں ثابت ہوا ہے اور یہ ریسرچ کیا ہے دیش کے پرتشت بھابا ایٹومک ریسرچ انسٹیوٹ نے ہم نے آج آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے بوتل بند پانی پر آئے اس ریسرچ کا وسترت ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے جو بوتل بند پانی بیشنے والی کمپنیوں کو بلکل اچھا نہیں لگے گا لیکن آپ کو یہ خبر ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے کیا آپ بوتل بند پانی پیتے ہیں کیا آپ کو بوتل بند پانی پینا اچھا لگتا ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ بوتل بند پانی سرکشت ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ کی یہ سوچ آپ کی صحت بگار سکتی ہے ہر گلی، نکڑ، چوراہے، ریسٹران، ہوتیلز اور دکانوں پر بوتل میں ملنے والا پانی اتنا سرکشت نہیں ہے جتنا آپ سوچتے ہیں یہ ویدانک چیتابنی بھاوہ ایٹومک ریسرچ سینٹر نے جاری کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بوتل بند پانی پینے سے آپ کو کیانسر ہو سکتا ہے آپ کے داند کمزور ہو سکتے ہیں بوتل بند پانی آپ کو گنجا بنا سکتا ہے آپ کو آتوں کی بیماریاں لگ سکتی ہے اور بوتل بند پانی پینے کی لط آپ کی کڈنی پر بھی اثر ڈال سکتی ہے یہ صرف آشنکائے نہیں ہے بلکہ بھاوہ ایٹومک ریسرچ سینٹر کی سٹڈی میں بوتل بند پانی کے یہ سائیڈ ایفیکٹس سابط ہو چکے ہیں جس میں وہ کارسینوجینک ہے یعنی کہ وہ کرکر ہوگ الگ الگ طریقے کے جو کیانسر سے اس کے اوپان طریق ہو یعنی کہ وہ کیانسر پیدا کرے گا ہمارے اندریے ہیں وہ اندریوں کے اوپر بھی جو ایڈورس ایمپیکٹ ہے یعنی کہ دوش پراباو ہے وہ اس کا سب اندریوں پر پڑتا ہی ہے جو ہمارے باڈی فلیڈ سے اس کے اوپر بھی پڑتا ہے جو درووں کے آدار پر ہمارا شریر چلتا ہے اس کے اوپر میں وہ پورا اثر کرتے ہیں بابا ریسرچ سینٹر نے بوتلوں میں ملنے والے پانی کا ڈین اے ٹیسٹ کرنی کے لیے مومبائی میں بکنے والے پانی کی بوتلوں کی 18 کمپنیوں کے 5-5 سیمپلز لیے اور پھر بوتل بند پانی کی نمونوں کا وسترت ویگیانک وشلیشن کیا گیا جانچ میں پتا چلا کہ بوتل بند پانی میں برومیت نامک رسائن کی ماترہ مانکوں سے 27 فیصدی زیادہ تھی جبکہ World Health Organization کے مطابق ایک لیٹر پانی میں 4 میلیگرام سے زیادہ برومیت زہر کا کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ بوتل بند پانی میں کلورائٹ اور کلوریٹ نامک نقصان دائے کیمیکل کی موجودگی بھی پائی گئے حیرانی کی بات یہ ہے کہ تینوں ہی ہانیکارک کیمیکلز پانی میں نہیں پائے جاتے لیکن پانی کو شد کرنے کے لیے کیے جانے والے reverse osmosis process کے دوران یہ خطرناک کیمیکلز پانی میں گھل جاتے ہیں یہ تو جہری ہے کیونکہ یہ سانسر کا جانے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے جو جیو جنتو ہوتی ہیں اس کو نیاندرن میں رکھنے کے لیے یہ سبپددتی اپنا ہی جاتی ہے جیسے ہمارے گھل میں جو نڑ سے پانی آتا ہے جس میں کلورین دیا جاتا ہے تو جو برومیٹ برومین کا جو روپانتر ہے اور کلوریٹ ہے یہ سب اگر وہ ماترہ پار کر دیتے ہیں تو وہ جہری ہے بابا ریسرٹ سینٹر کی سٹڈی ثابت کرتی ہے کہ بوتل میں بند پانی آپ کی سہت کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور چنتا کی بات یہ ہے کہ ابھی تک بھارت میں ایسا کوئی قانون یا سسٹم نہیں ہے جو بوتل بند پانی میں نقصان دائے کیمیکلز کی ادھکتہ ماترہ تائے کر سکے ریپورٹ آیا ہے میں نے بھی سنا ہے ابھی اس پر ریپورٹ میں کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے اور اس کی ریپورٹ کی بوتل بند پانی بیشنے والی بڑی بڑی کمپنیاں بڑا منافع کم آ رہی ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے چکر میں لوگوں کی جان سے کھلوار کرنے کا بزنس پوری طرح سے بند ہونا چاہے دلی سے پاون نارا اور مومی سے راجی ورنجن کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا بوتل بند پانی پینا کتنا نقصان دائق ہو سکتا ہے یہ آپ کو اب سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن بوتل بند پانی صرف آپ کی صحت پر ہی بھاری نہیں پڑتا بلکہ آپ کی جیب پر بھی بہت بھار ڈالتا ہے ایک لیٹر ٹیپ وارٹر یعنی آپ کے گھر میں سپلائی ہونے والے پینے یوگے پانی کے مقابلے آپ ایک لیٹر بوتل بند پانی پر تین ہزار گنا زیادہ پیسہ کھرچ کرتے ہیں بازار میں پانی کی ایک لیٹر والی بوٹل کی قیمت عام طور پر بیس روپے ہوتی ہے اور اگر ہم راجدھانی دلی کی بات کریں تو دلی جل بورڈ کی طرف سے آپ کے گھر میں سپلائی ہونے والے ٹیپ وارٹر کی قیمت ہوتی ہے 0.66 پیسے پراتی لیٹر یعنی صرف ایک پیسے میں ڈیڑھ لیٹر جی ہاں ایک روپے میں نہیں ایک پیسے میں ڈیڑھ لیٹر پانی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک لیٹر بوتل بند پانی میں نبی فیصدی کاؤسٹ پیکیجنگ کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی بیس روپے کی بوتل میں پانی بھرنے کی لاغت ہوتی ہے صرف دو روپے اور بوتل میں پیک کرنے سے پہلے ایک لیٹر پانی کو شد کرنے میں تین لیٹر پانی استعمال کیا جاتا ہے یعنی دو لیٹر پانی برباد ہو جاتا ہے لیکن ہمارے سماج کا دو را رویہ دیکھئے کہ جو لوگ بوتل بند پانی باہر سے خرید کر پیتے ہیں وہی لوگ جب جل بوڑ کے پانی کے بل بڑھاتا ہے تو بل بڑھانے پر یہی لوگ ویروت جتانے لگتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ پانی کی قیمت بڑھانا ان کے ساتھ انیائے ہے لیکن یہی لوگ گھر سے نکلتے ہی اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی بوتل خریدنے پر پیسے خرج کر دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو پانی وہ تین ہزار گناہ زیادہ قیمت پر خرید رہے ہیں وہ ان کی صحت کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے یہاں پر ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ سرکار کی بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ہر گھر میں سوچ پانی پہنچائے بوتل بند پانی سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں لیکن بوتل بند پانی بیچنے والی کمپنیوں کے لیے اس کی بوند بوند میں پیسہ ہے دیش میں بوتل بند پانی کا بزنس ورش دوہزار تیرہ میں چھ ہزار کروڑ روپے کا تھا مارکٹنگ کنسلٹنگ فرم آئیکن مارکٹنگ کنسلٹنسی کنسلٹنس کی ورش دوہزار تیرہ میں آئی ریپورٹ کے مطابق ورش دوہزار پندرہ تک دیش میں بوتل بند پانی کا بازار پندرہ ہزار کروڑ روپے کا ہو جائے گا اور دوہزار بیس تک اس بوتل بند پانی کا بازار چھتیس ہزار کروڑ روپے تک پہنچ جائے گا بوتل بند پانی کے بازار میں شہری بھارت کی چوراسی فیصدی اور گرامین بھارت کی سولہ فیصدی حصداری ہے دیش میں بوتل بند پانی کا کاروبار کرنے والے قریب دوہزار پانچ سو برینڈز ہیں جن میں سے قریب اسی فیصدی لوکل ہے پانچ لیٹر سے زیادہ بڑے پیک والے بوتل بند پانی کی بازار میں قریب چوالیس فیصدی حصداری ہے دیش میں بوتل بند پانی کے بازار میں قریب چھتر فیصدی حصداری ٹاپ تھری برینڈز کے پاس ہے یعنی تین بڑے برینڈز کے پاس ہے ہم آپ کو ان کے نام نہیں بتائیں گے کیونکہ نام بتا دیا تو وہ تینوں کمپنیاں برا مان جائیں حالانکہ آپ کو اندازہ تو لگ ہی گیا ہوگا ویسے پوری دنیا کی بات کریں تو پیکیج ڈرنکنگ وارٹر کے گلوبل مارکٹ کا سائز قریب ایک سو پچانمے ارب ڈالر یعنی قریب گیارہ لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے کا ہے سمسیا صرف بوتل میں بند پانی میں نہیں ہے بلکہ پانی کی بوتلوں میں بھی ہے کیونکہ یہ دنیا بھر میں ہے پانی کی پانچ بوتلوں میں سے صرف ایک بوتل ہی ری سائیکل ہو پاتی ہے باقی بوتلوں کو یا تو جلا دیا جاتا ہے یا کوڑے میں پھنک دیا جاتا ہے ایک لیٹر پانی کی ایک بوتل کو پراکرتک روپ سے ڈیکمپوز ہونے میں یعنی گلنے میں سات سو ورش لگتے ہیں ہر روز پوری دنیا میں پانی کی دس کروڑ بوٹلز بکتی ہیں ایک انومان کے مطابق ہر سیکنڈ پانی کی ایک ہزار پانچ سو پلاسٹک بوٹلز سمدر اور ندیوں میں بہا دی جاتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریعورن کے لیے یہ پلاسٹک کی بوتلیں کتنا بڑا بوجھ ہے بوتل بند پانی کی اس کڑوی سچائی کو جاننے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوا کہ جب بوتل بند پانی اتنا ہی خراب ہے تو اس پر پرتبند کیوں نہیں لگا دیا جاتا جیسے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کے سین فرانسسکو میں بوتل بند پانی پر مارچ دوہزار چودہ میں بین لگا دیا گیا تھا کیونکہ پلاسٹک کی بوتلیں شہر میں پردوشن بڑھا رہی تھی جولائی دوہزار نو میں آسٹریلیا کے بندہ نون شہر میں پانی کی بوتلوں کی بکری پر پوری طرح روک لگا دی گئی تھی آپ کو جان کر یہ اچھا لگے گا کہ سککم کا لاکین گاؤں بھارت کا پہلا اور اکلوتا گاؤں ہیں جہاں بوتل بند پانی بیچنا اپراد ہے گیسے گوھر سے دیکھا جائے تو پینے کا صاف پانی ہر انسان کا مول بھوت ادھکار ہے پانی کو بوتل میں بند کر کے اس کی پیکیجنگ کر کے تین ہزار گنا مہنگا کر کے بیچنا ایک طرح کا نیتک برشتہ چار ہے ہمارے دیش میں پیاؤ کی پرمپرا رہی ہے جہاں لوگوں کو موسٹ میں پانی پلائے جاتا تھا دیش بھر میں سمرت لوگ اپنی طرف سے پینے کے پانی کو جگہ جگہ اپلمت کروانے کے لیے پیاؤ لگواتے رہے ہیں لیکن اب یہ چلن بہت کم ہو گیا ہے بہت بوتل بند پانی کو اچھی جیون شہلی سے جوڑ کر اس کی مارکٹنگ کی جا رہی ہے لوگ اسے فیشن بھی سمجھنے لگے ہیں ہمیں اپنے اتحاس سے بھی اچھی باتیں سکھنی چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ سکم کے لاکن گاؤں کی ہی طرح دیش بھر میں بوتل بند پانی پر پرتبند لگنا چاہیے اور دیش کے لوگوں کی پیاس کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن یہ تب ہی ہو پائے گا جب ہم لوگوں کو پینے کے لیے سوچھ پانی اپلمت کرا سکیں گے یہ کام سرکار کو کوئی بڑی یوزنہ بنا کر کرنا چاہیے تاکہ سوچھ جل کے ابحاؤں میں لوگوں کو مجبوری میں بھی بوتل بند پانی خریدنا نہ پڑے اور ان کی صحت کے ساتھ کوئی کھلوار نہ ہوگا بوتل بند پانی سے جوڑے ڈی این اے ٹیسٹ کا ڈی اینڈ کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ بھارت کی سوا سو کروڑ کی آبادی میں سے قریب پانچ فی صدی یعنی سات کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہو پاتا یعنی ان کے پاس پینے کا پانی نہیں جس کی وجہ سے ہمارے دیش میں لوگوں کو گندہ پانی پینا پڑتا ہے اور پھر ڈائریا جیسی بیماریوں کی وجہ سے ہر ورش لاکھوں بھارتیوں مارے جاتے ہیں ہم نے ایک خبر آپ کو اس لئے دکھائی کیونکہ یہ بھارت کے پالیسی میکنگ سسٹم میں بدلاؤں کی ضرورت پر کندرت ہے یعنی ہمیں اپنی پالیسیز بدلنی پڑیں گی اس کا سیدھا اثر آپ پر پڑتا ہے اور ایک کسی صدی میں اب ہمیں کم سے کم سوچ پانی کو لے کر کچھ اثردار نیتیاں تو بنا ہی لینی چاہیے تاکہ دیش میں ہورار نیتک برشتہ چار رکھ سکے اور سب سے بڑی بات سوچ پانی اس دیش کے ہر ناغرک کا عدھکار ہونا چاہیے ہمیں یہ عدھکار مانگنا چاہیے اور سرکار کو یہ عدھکار ہر ناغرک کو دینا ہی چاہیے اور اب ہم آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جو ہمارے سماج کی سوچ پر کئی بڑے سوال کھڑے کرتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں سماج کے ٹھیکے داروں کی سنخیہ ہر روز بڑھتی جا رہی ہے اور کانون کے رکشکوں کی سنخیہ کانون کو ماننے والوں کی سنخیہ ہر روز گھٹتی جا رہی ہے یہ ویڈیو مہاراشتر کے لاتور سے آیا ہے جہاں ایک پریمی جوڑے کو کچھ لوگ پیٹتے ہوئے آپ کو دکھ رہے ہیں لڑکے اور لڑکی کو پیٹنے والے مراتھا یوہ سنگھ کے کارکرتہ بتائے گئے ہیں اس ویڈیو میں لڑکی لگاتار رو رہی ہے اور مدد کے لیے چلا رہی ہے لیکن جو لوگ اسے پیٹ رہے ہیں وہ رک نہیں رہے وہ لگاتار عبدر بھاشا کا پریوک بھی کر رہے ہیں اس لیے ہم آپ کو اس ویڈیو کا آڈیو آج نہیں سنا رہے ہیں اس معاملے میں پولیس نے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے مہلہ آیوگ نے بھی اس معاملے کا سنگیان لیتے ہوئے راج سرکار کو نوٹش جاری کیا ہے لیکن یہاں بڑا پہلو یہ ہے کہ جو دیش منگل گرہ پر پہنچ چکا ہو جو دیش دنیا کی سوپر پاور بننے کا سپنا دیکھ رہا ہو وشف گروہ بننے کے بارے میں سوچ رہا ہو اس دیش میں ایسی شرمندگی سے بھری تصویریں بھی لگاتار آتی رہتی ہیں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں سماج کے ایک ور کسی کی حتیہ کیر دی جائے اس طرح اپنے روش کا پردرشن کیا جائے یہ سراسر غیر قانونی ہے اور ہم آپ سب سے یہ بھی اپیل کریں گے کہ آپ کے سامنے آپ کبھی اس طرح کی کوئی چیز حرکت ہوتے دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کیجئے آپ نے آدھونک دنیا کے ساتھ عجوبوں کے بارے میں سنا ہو گیا اور شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے آگرہ کے تاج محل سے لے کر چین کی دی گریٹ وال آف چائنہ کے درشن بھی کیوں لیکن آج ہم آپ کو دنیا کے آٹھویں عجوبے کے درلب درشن کروانے جا رہے ہیں جو دلی سے صرف تین ہزار دو سو پچیس کلومیٹر کی دوری پر سعودی عرب میں بن رہا ہے دنیا کے ساتھ عجوبوں اور سعودی عرب میں بن رہے آٹھویں عجوبے میں فرق صرف اتنا ہے کہ سات عجوبے اتحاس کی دھروار ہیں لیکن سعودی عرب کا 966 کلومیٹر لمبا عجوبہ آتنک در اور دہشت کی نشانی ہے یہ عجوبہ ہے 966 کلومیٹر لمبی ہائی ٹیک دیوار عراق اور سیریا میں آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے آتنک کی خبروں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں ہم نے بار بار آپ کو اس سنگٹھن کی خطرناک گتی ویدیوں کے بارے میں بتایا ہے اب خبر آئی ہے کہ آئی ایس آئی ایس کے آتنک نے سعودی عرب کو بھی پریشان کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب جلد ہی اپنے آپ کو عراق کی سیما سے بلکل الگ کرنے جا رہا ہے سعودی عرب کا اتری حصہ عراق کی سیما سے لگا ہوا ہے اور عراق کے اس پورے علاقے پر آئی ایس آئی ایس اپنا قبضہ جمع چکا ہے آئی ایس آئی ایس کے آتنکوادی عراق کی سیماوں سے پڑوسی ملکوں میں گھس کر ان کے شہروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب سعودی عرب کو اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں دھارمک ستھل مکہ اور مدینہ کے لیے آئی ایس آئی ایس بھوشی میں خطرہ نہ بن جائے کچھ دن پہلے ہی آئی ایس آئی ایس نے ایک بیان جاری کر کے کہا تھا کہ وہ جلد ہی سعودی عرب پر قبضہ کر لے گا اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں اب ڈا گریٹ وال آف سعودی عرب بنائی جا رہی ہے تاکہ آتنکوادیوں کو سعودی عرب میں گھسنے سے پہلے ہی مار گرائے جا سکے آج ہم نے 966 کلومیٹر لمبی اس دیوار اور اس میں استعمال کی گئی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا وشریشن کیا ہے آپ کے لیے ڈلی سے 3,225 کلومیٹر دور بن رہا ہے دنیا کا آٹھوان اجوبہ ٹی وی پر پہلی بار The Great Wall آف سعودی عرب تاج مہل ہو یا پھر Great Wall آف جائن اتحاس کے پنوں میں دنیا کے ساتھ اجوبوں کا اتحاسک مہت تو ہے لیکن ایسا شاید پہلی بار ہوا ہے کہ کسی دیش کو در دہشت اور آتنک کے سائے کے بیچ اپنی سرکشہ مضبوط کرنے کے لیے دنیا کے آٹھویں اجوبے کو کھڑا کرنا پڑ رہا ہے اس دیش کا نام ہے سعودی عرب جو ان دینوں بگدادی کے آتنگ سے تھر تھر کانپ رہا ہے ڈر کا عالم ایسا ہے سعودی عرب پر قبضے کی دھمکی دی تھی جس کے بعد آئیس آئیس کے چیف ابو بکر البگدادی نے ایک ویڈیو جاری کر کے اپنے سمرتکوں سے سعودی عرب کے شاشکوں پر حملہ کرنے کی اپیل کی تھی پچھلے دنوں ایسی خبریں آئیں تھیں کہ آئیس آئیس کے آتنکوادی حاجیوں کے ویش میں سعودی عرب میں گھسنے کے فراق میں ہیں اور اس کے لیے وہ سعودی عرب کی سیماؤں سے سٹے علاقوں سے گھسپیٹ کر سکتے ہیں اس لیے سعودی عرب عراق سے لگی اپنی نو سو چھانچٹ کلومیٹر لمبی سیمہ پر دیوار بنا رہا ہے سعودی عرب کے کنگ عبداللہ بن عبدالعجیز ال سعود نے پچھلے سال ستمبر میں اس پروجیٹ کے پہلے چرنگ کا گھٹن کیا تھا جس کے کچھ سمیے کے اندر ہی آئی ایس آئیس نے عراق کے زیادہ تر حصے پر اپنا قبضہ کر لیا ملٹی لیئر بیریئر والی اس دیوار پر اٹھتر مونیٹر ٹاور لگائے جائیں گے اس کے علاوہ آٹھ کمانڈ سینٹر دس موبائل سرویلانس بہن پتیس ریپیڈ ریسپونس سینٹر اور تین ریپیڈ انٹرونشن سکوائب کی مدد سے بھی سیما پر نظر رکھی جائے گی دہ گریٹ وال آف سعودی عرب پر چالیس واج ٹاور بھی لگائے جائیں گے ہر ٹاور پر سرویلانس کے لیے ایئر بیس کمپنی کے سپیکسر 2000 رادار اور ڈے نائٹ کیمرے بھی لگے ہوں گے آپ کو چھتیس کلومیٹر کی دوری تک ٹرک جیسی گاڑیوں کو ستائیس کلومیٹر تک ہلکے بیمانوں کو اور چھتیس کلومیٹر تک کم اچائی پر اڑ رہے ہیلی کاؤپٹر کو بھی پکڑ سکتا ہے پچھلے ہفتے ایک آتم گھاتی حملے میں دو سعودی سیما سرکشہ سینکو کی موت ہو گئی تھی ریگستانی علاقے میں ہوئے اس حملے کی ذمہ داری آئی ایس آئی ایس نے دی تھی اور یہ پہلا موقع تھا جب اراک اور سیریا میں آتنک پیلا رہے آئی ایس آئی ایس آئی سیریا نرسنگھار کی جو تصویریں دنیا نے دیکھی ہیں کہیں اس کا ایکشن ریپ سعودی عرب میں نہ ہو جائے اس لیے سعودی کے کنگ دنیا کے آٹھ وے عجوبے کو بنا رہے ہیں تاکہ سیما پار کر کہیں آئی ایس آئی ایس آئی مکہ اور مدینہ تک نہ پہنچ جائے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور ڈی ای این ایک دگی میں ایک دن وہ بڑے آدمی بنیں گے اور ایسے سوالوں کے جواب ایک انبھاوی مارک درشک ہی دے سکتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سوباش چندرہ ایک ایسے ہی مارک درشک ہیں جو ہر ہفتے یو پیڑی کو نئی راہ دکھاتے اور اپنے انبھاو بات دکٹر سوباش چندرہ شو اس بار ممبئی کے ویلنگ کر انسٹیوٹ آف مینجمنٹ سے ہوگا اور اس بار اس شو میں دو سو انٹرپنیور حصہ لے رہے ہیں آپ بھی اس شو کے ذریعے مارک درشن ٹرپ کر کے اپنا جیوان بدل سکتے ہیں اس لیے آپ دن اور سمئے نوٹ کر لیجی ریٹیننگ ڈی اچھے کی امپلوئی سکتے اگر آپ کے پاس ہے کوئی اچھا بزنس آئیڈیا یا آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے طریقے سمجھ نہ چاہتے ہیں تو آپ اپنے سوال میل کیجئے dsc at z v d d dot sl group dot com پر اور باخر میں آپ کو آج کا اتحاس بتاتے ہیں آج کے دن 1938 میں دیش کے مہان ساہتے سرچندر بانگلہ ساہتے کے مہان لکھاک تھے سرچندر کے لکھے اپنیاسوں اور چھوٹی کہانیوں پر الگ بھارتی بھاشاؤں میں قریب 50 فلم یں بنی ان کے لکھے پنیاس دیوداس کو 16 الگ الگ ورجنز میں فلمی پردے پر اتارا گیا پرینیتہ اور چریتر ہین ان کی لکھی کچھ یادگار رچنا لیں 1991 میں آج گل وار یعنی کھاڑی یودھ کی شروعات ہوئی تھی آج امریکہ کے نیترتو والی کوالیشن فورسز نے بغداد پر ہوای حملوں کی شروعات کی تھی ایراک کے کویت پر آکرمن کرنے کا ویرود کرتے ہوئے چونتیس دیش اس یودھ میں شامل ہوئی 1909 میں آج کے دن دنیا کے دکشنی درو یعنی ساؤتھ پول کی خوش کی گئی تھی اور اس کی خوش انگلو آئیریش ایکسپلورر ارنسٹ شیکلٹن نے کی تھی تو ڈی ای اے میں آج اتنا ہی اب ویکنڈ انٹرول کا وقت ہو گیا ہے اس لئے ہم آپ کے سکھی اور سرکشت ویکنڈ کی کامنا کرتے ہیں اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی ڈی ای اے اپیسوڈ میں جس میں ہم کچھ اور بڑی خبروں کا ڈی ای ای ڈی کریں گے تب تک کے لیے آس کریں